ساکب نصار جو ریٹائر ہو گیا ہے لیکن عمران خان کو لانے کیلئے ایڈی چوٹی کا اس نے پیچھے سے بیٹھ کے بھی زور لگایا ہو ابھی ریٹائر ہے سوچو جب یہ ساکب نصار پاکستان کی سب سے بڑی انصاف کی کرسی پہ ہوگا تب یہ کیا نائنصافی کرتا ہوگا چور کا بیٹا چور جس شخص نے نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر وزیراعظم کے دفتر سے نکالا آج اس کا اپنا بیٹا ایک کروڑ بیس لاکھ روپے رشوت لیتا ہوا پکڑا گیا مریم نواز ساکب نصار پر بھرس پڑی کہتی ہیں جس نے نواز شریف کو چور کہا اس کا اپنا بیٹا بھی چور نکلا ساکب نصار کا بیٹا ایک کروڑ بیس لاکھ روپے رشوت لیتے پکڑا گیا ساکب نصار ہوں یاں فیض حمید صاحب اس گینگ کا حصہ تھے ساکب نصار آج بھی امران کو لانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں یہ چاہتے ہیں الیکشن جلد ہو جائے ورنہ الیکشن جتوانے والا کوئی نہیں ہوگا مزید کہا کہ امران خان سیاستدان نہیں دہشتگرد ہے سہولتکاروں نے امران خان کو لانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے پارلیمنٹ اپنا فیصلہ منوا کر رہے گی فیصلہ ماننا پڑے گا ملک آئین سپریم ہے تو پارلیمنٹ بھی سپریم ہے ہم کسی صورت اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف اس لیے یہ اپنی حکومتیں بچانے کے لیے الیکشن سے بھاگنے کے لیے الیکشن کے اندر شکست کی وجہ سے اس کے خوف کی وجہ سے اگر یہ الیکشن سے بھاگیں گے آئین توڑیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جائیں گے تحریک انصاف اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی اور جو بھی ہو یہ ملک کی سڑکوں کے اوپر ہم نکلیں گے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کا ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان ریلی سے خطاب میں کہا کہ ان لوگوں نے آئین توڑا یا ججز کے خلاف کچھ کیا تو سڑکوں پر ہوں گے مذاکرات میں یہی کہنا ہے کہ چولہ مئی سے پہلے اسیمبلیاں ختم کریں یا الیکشن کے لیے تیار ہیں یہ بہانے کر رہے ہیں بجڑ دینے کے بعد الیکشن ہوگا عمران خان نے ایک بار پھر الزام لگایا کہ یہ مجھے جیل بھیجنا چاہتے ہیں یا قتل کرنا چاہتے ہیں ان کا مقصد مجھے راستے سے ہٹانا ہے نگران حکومت نے الیکشن کے لیے ایک کام نہیں کیا اس کی اب کوئی آئینی حیثیت نہیں اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دیا ساکر مصار نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر نواز شریف کو سزا دی جنرل اٹائیڈ باجوا فیض حمید کہتے ہیں کہ انہوں نے ججز کو منیج کیا وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی سزا کے لیے پتا نہیں کتنے کروڑ لیے ہوں گے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں دھاندلی کی گئی ریزلٹ تبدیل کر کے اس بدوقت اور فتنے کو ملک پر مسلط کیا گیا عمران خان کا مقصد ملک میں افراد تفریح پھیلانا ہے بجا عاصف حیثن اقبال مذاکرات میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں امپورٹڈ سرکار الیکشن سے فرار چاہتی ہے ایک طبقہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے آئین کو پیروں تلے روند رہا ہے آئین بچاؤ ملک بچاؤ تحریک آج سے آغاز کر دیا ہے حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ تیسری نشست کے لیے تیار ہوں حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا وقت تبدیل مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس آج صبح گیارہ کی بجائے رات نو بجے ہوگا چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی کہتے ہیں کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات سینٹ سیکیٹریٹ میں ہوں گے مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کی مصروفیات کی وجہ سے وقت تبدیل کیا گیا بلوچستان میں توفانی بارشوں نے تباہی مچا دی مختلف حادثات میں جانبہ کفرات کی تعداد چار تک پہنچ گئے لس بیلہ میں موسادھار بارش سے ندی نالوں میں تغیانی شہر تالاب کا منظر پیش کرنے لگا تیز ہواوں سے بیس گھروں کی چھتیں اڑ گئیں سیلا بھی ریلوں سے کئی شہرہیں پند وزیر علیہ بلوچستان اور وزیر داخلہ کی ہدایت پر بلوچستان میں امرجنسی نافذ بارشوں کا نیا سپیل تین مئی تک جاری رہے گا ڈی جی پی ڈی ایم میں کہتے ہیں کہ کسی بھی امرجنسی سے نمٹنے کے لیے ہماری ٹیمیں ہما وقت تیار ہیں پشاور سمیت خبر پختونخواہ کے مختلف حضلہ میں توفانی بارشیں اور یالاباری کھڑی فصلیں تباہ کئی شہروں میں پانی ہی پانی ٹرافک کی روانی متاثر کوہارٹ بننو اور چار سدہ میں شدید بارش کے بعد ندی نالوں میں تغیانی شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا میک میں موسمیات کی آئندہ پانچ روز تک مزید بارشوں کی پیش گوئی کراچی میں بادلوں کی ایننگز جاری مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش سے گرمی کی جھٹی ہو گئی سپر ہائیوے گلشن حدید سٹیل ٹاؤن بینس کولونی شاہ لطیف ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش آئندہ چوبیس گھنٹوں میں راولپنڈی، لاہور، چکوال، اٹک میں مزید بارش کی پیش گوئی جہلوم، اٹک، مری، گلیات، گجنوالا، گجرات، سیالکوٹ میں بھی بادل برسیں گے وفاقی حکومت توہین پارلیمنٹ کا بل بنانے کے لیے پرعظم قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قوائد و زوابے تو اور اس تحقاق کا اجلاس آج ترب اجلاس کمیٹی چیئرمین رانا قاسم نون کی زیرے صدارت ہوگا سترہ نکاتی ایجنڈہ جاری اجلاس میں توہین پارلیمنٹ بل کے مصودے پر غور کیا جائے گا متعلقہ بزارتوں کے افسران کو اجلاس میں شرکت کی ہدایت سپریم کورٹ پریکٹس سینڈ پروسیجر قانون کا مستقبل کیا ہوگا چیف جسٹس کی سربراہی میں آنٹھ رکنی لارجر بینچ آج درخواستوں پر سمات کرے گا ایٹرنی جنرل پاکستان بار سپریم کورٹ بار کے وقلہ بھی عدالت پیش ہوں گے سپریم کورٹ نے تیرہ اپریل کو مجووزہ قانون پر عمل درامد روک دیا تھا سپریم کورٹ میں دو ججز کی تقرری کا معاملہ جسٹس قاضی فائزیسہ کا جوڈیشل کمیشن کے میمبران کو خط سینڈ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ اور پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس مسررت حلالی کی تقرری کی سفارش مزدور ڈے پر تحریک انصاف کلاہور اور راولپنڈی میں پاور شو تو عمران خان کی قیادت میں ریلی کارکنوں کا جوش و خروش دید نہیں رہا ریلی کے استقبال کے لیے مختلف جگوں پر استقبالیاں قیم قائم کیے گئے سیکیورٹی کے سخت انتظامات لاہور میں میٹروپس سرویس بند رکھی گئی راولپنڈی میں بھی ریلی کی قیادت شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے کی اسلامباد اور پشاور میں دفعہ 144 کا نفاظ تحریک انصاف کو ریلیاں نکالنے کی اجازت نہ ملی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنزیب کی لاہور میں تحریک انصاف کی ریلی پر سرکڑی تنقید کہتی ہیں فورن فنڈیڈ سادشی فتنہ خود گاڑی سے خطاب مو پر بالٹی ڈال کر سیکیورٹی اور لوگ گرمی میں پیدل چل چل کر بے حال کیسا بے حص اور بے شرم لیڈر ہے لوگوں سے پوچھ رہا ہے تھک تو نہیں گئے کیسے نکلے گاڑی سے باہر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا مستقبل کیا ہوگا چیف جسٹس کی سربراہی میں آنٹھ رکنی لارج اربین چارج درخواستوں پر سمات کرے گا ایٹرنی جنرل پاکستان بار سپریم کورٹ بار کے وقلہ بھی عدالت پیش ہوں گے سپریم کورٹ نے تیرہ اپریل کو مجووزہ قانون پر عمل درامد روک دیا تھا سپریم کورٹ میں دو ججز کی تقرری کا معاملہ جسٹس قاضی فائزیسا کا جوڈیشل کمیشن کے ممبران کو خط سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ اور پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس مسررت حلالی کی تقرری کی سفارش مزدور ڈے پر تحریک انصاف کا لاہور اور راولپنڈی میں پاور شو امران خان کی قیادت میں ریلی کارکنوں کا جوش و خروش دیدنی رہا ریلی کے استقبال کے لیے مختلف جگہوں پر استقبالیاں کیم قائم کیے گئے سیکیورٹی کے سخت انتظامات لاہور میں میٹروپس سرویس بند رکھی گئی راولپنڈی میں بھی ریلی کی قیادت شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے کی اسلامباد اور پشاور میں دفعہ 144 کا نفاظ تحریک انصاف کو ریلیاں نکالنے کی اجازت نہ ملی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنزیب کی لاہور میں تحریک انصاف کی ریلی پر کڑی تنقید کہتی ہیں فورن فنڈڈ سادشی فتنہ خود گاڑی سے خطاب موپر بالٹی ڈال کر سیکیورٹی اور لوگ گرمی میں پیدل چل چل کر بے حال کیسا بے حس اور بے شرم لیڈر ہے لوگوں سے پوچھ رہا ہے تھک تو نہیں گئے کیسے نکلے گاڑی سے باہر